تو کیش کان کو لے کر اس وقت کی بڑے خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو روبرو کراتے ہیں بڑھ سکتی آروپی ودائکوں کی مشکلیں ودائکوں کے جواب سے ایڈی سنتشت نہیں ہے دو ودائکوں سے پھر ہوگی ایڈی پوشتاچ کرے گی راجش کچپ اور نبن بکسل کنگاڑی سے پوشتاچ ہوگی ودائکوں سے پوشتاچ کے لیے ایڈی کی طرف سے انہیں پھر سے سمن بھیجا جائے گا ایڈی سنتشت نہیں ہے اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں رازدانی راجی سے اس سے پہلے کانگرس کے تینوں ودائکوں سے پوشتاچ ہوئی تھی اور اب پھر سے پوشتاچ ہونی ہے راجش کچپ اور نبن بکسل کنگاڑی سے پوشتاچ ہوگی اس سے پہلے عرفان انساری پھر راجش کچپ پھر نبن بکسل کنگاڑی سے پوشتاچ ہوئی تھی اب جانکاری یہ ہے کہ ایڈی سنتشت نہیں ہے تو پھر سے راجش کچپ اور نبن بکسل کنگاڑی سے پوشتاچ ہوگی انوپ سنگھ نے ان کے خلاف زیرو ایف آئی آر درج کرائی ہے پارٹی کے خلاف ساجش رچنے کاروپ ہے پچاس لاکھے قریب کیش ان کے ساتھ برابط ہوئے جس کے بعد پشن منگال کے پولس اور سی آئی ڈی ماملے کی چارچ کر رہی ہے اس کے بعد ای ڈی بھی ماملے میں پوست آچ کر رہی ہے تو تینوں ہی ودائکوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بہرحال دو ودائکوں سے پوست آچ اس ماملے میں آگے ای ڈی کرے گی ای ڈی ان کے جوابوں سے سنتسٹ نہیں ہے راجش کچپ اور نبن وکسل کنگاڑی سے پوست آچ ہوگی اور اس کے لیے انہیں سمن بھی بھیجا جائے گا یہ ماملہ سیاسی گلیارے میں بھی چرچہ کا وشہ ہے دوسری طرف کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم پورا سہیوک کریں گے پر ایک طرف انوب سنگھ جو کی کانگریس پارٹی کے ہی نیتہ ہے ان کے خلاف پارٹی کے خلاف گتی ویڈیو کو لے کر زیرو ایف آئی آر درج کرائی ہے رازدانی راچے سے کمار چندن لائپ جڑے ہوئے ہیں چندن کیا کچھ ہے جانکاری ای ڈی جوابوں سے سنتسٹ نہیں ہے بدائیکوں کے تو آگے کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھئے جو جانکاری اندر خانے نکل کر آ رہی ہے اس کے مطابق ایک بار پھر سے چاہیو کانگریس کی نلمبت بدھائیک راجیس کشفوں یا پھر نبن بکشل کونگاری ان سے ای ڈی دوبارہ پوچھتاچ کی تیاری میں ہے دوبارہ سمن بھیج کر پوچھتاچ کے لیے بلا سکتی ہے اور کل دیر رات لگوک دس گھنٹے کی پوچھتاچ کے بعد جب نلمبت بدھائیک نمنبکسل کونگاری ای ڈی دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو ای ڈی دفتر کے باہر بھی انہوں نے اس بات کو لے کر خود بھی کہا تھا کہ ای ڈی کے ادھکاریوں نے انہیں کہا کہ اگر دوبارہ پوچھتاچ کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ آئیں صحیح کریں اور انہوں نے بھروسہ دلائیا ہے لیکن کل ملا کر پورے پرکرن کی اگر بات کریں تو لگاتار تین دنوں تک پہلے دن انرفان انساری پھر راجیس کچھپ اور اگلے دن نبن بکشل کونگاری تینوں بدھائیکوں سے کیس کانٹ سے جڑے ماملے میں جو پوچھتاچ ہوئی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے ای ڈی کے جو لوگ ہیں وہ سمن بھیج کر دونوں بدھائیکوں راجیس کچھپ اور نبن بکشل کونگاری سے پوچھتاچ کے لیے بلانے کی جو تیاری ہے وہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ سمن بھیجا جاتا ہے اور کیا تینوں بدھائیکوں کو بلائے جاتا ہے کیونکہ اب تک جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہے اس کے مطابق دو بدھائیک جوہنی لمبت کانگریس کے راجیس کچھپ اور نبن بکشل کونگاری ان سے پوچھتاچ کے لیے انہیں پھر سے بلانے کی تیاری ہے کیونکہ ای ڈی کو جو تینوں بدھائیکوں سے جو پوچھتاچ ہوئے ہیں یا پھر ان دونوں بدھائیکوں کو دوبارہ پوچھتاچ کے لیے بلائے جائیں کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں ای ڈی کو جو پوچھتاچ کے بعد جو نتیجے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ای ڈی سنتوست نہیں ہے اور ایک بار پھر سے بلکل چندن کیرفان انساری کو بھی بلایا جا سکتا ہے پوچھتا آج کے لیے کیرفان انساری کا بھی نام سامنے آ سکتا ہے دیکھیں ابھی تک دو بیدھائکوں کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے تصویر صاف ہوگی کہ کیا تینوں بیدھائکوں کو پوچھتا آج کے لیے بلایا جاتا ہے کیا ایک بار پھر سے تینوں بیدھائکوں سے یا ان دونوں بیدھائکوں سے پوچھتا آج کے بعد جو شکایت کرتا ہے جن کے شکایت پہ یہ پورا پرکرن ہوا جو ایف آئی آر درج ہوا کیا ان کو بھی پوستاج کے لئے بلایا جائے گا تو یہ تصویر دھیرے دھیرے صاف ہوگی لیکن فرحال جو اندر خانے نکل کر باتیں آئی ہیں کہ دونوں ویدھائیک راجیس کچپ اور نون وکسل کونگاری کو ایک بار پھر سے ایڈی الگ الگ سمن بھیج کر پوستاج کے لئے بلا سکتی ہے ٹھیک ہے چندن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں آگے بھی آپ سے جانکارے لیں گے تو کہیں نہ کہیں تینوں ہی ویدھائیکوں سے آگے بھی پوستاج ہو سکتی ہے ایڈی جواب اس سے سنتوست نہیں بہرحال اہم خبر سامنے آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے رہے اصریت دکش ملکارجن کھڑگے کے جھارکھن دورے سے پہلے جبانی جنگ شروع ہو گئی ہے کانگریس کو دو ایس سو میں باتنے کی ساجش بتایا ہے راجش کچپ نے کھڑگے کے دورے کو لے کر نہیں دی گئی ہے کوئی جانکار یہ کہنا ہے نمن وکسل کونگاڑی کا بیان باجی پر کانگریس کے پروکتہ راجیو رنجن کا بھی بیان سامنے آئے انہوں نے کہا ایسے بیان دینے والے آتم چنتن کرے راجیو رنجن کہہ رہا ہے بیان دینے سے پہلے سیم برتے پر دوسری طرف ویدھائیکوں کی بیان بھی سامنے آ رہے ہیں حالانکہ انہیں پارٹی سے نلنبت کر دیا گیا ہے پر کہیں نہ کہیں سیاست بھی ہاوی ہے ملی کارچن کھڑگے کے آنے سے پہلے جبانی جنگ تیج ابھی تک تو ہمیں کوئی ادھکریت چٹھی نہیں ملی ہے لیکن پارٹی سے میں نلنبت ہوں لیکن پارٹی کا وفادار ہوں اور جہاں بھی پارٹی ویچار دھارہ کے لیے جانا ہوگا لڑائی لڑنا ہوگا میں ابھی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں اور میرے خلاب جو نرادھار عاروپ لگا ہے اسے شابط کرنے کا میں پریاس کر رہا ہوں ایک چیز ہے کہ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے تاریخ میں سارے کانگریس پریوار کو ایک ہونے کا ضرورت ہے نہ کہ اپنے چھپد سوارت کے لیے یا اپنے جو ہے کارچکرتہ کو بات کر کے اپنا نیجی سوارت پورا کرنے کے لیے پاٹی کے بیچاردھارہ سے پاٹی کے کارچکرتہوں کو دو بھاگ میں باتنے کا کچھ لوگوں نے ساجی سرچا ہے اس کا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پرکار سے کانگریس بیچاردھارہ کے رہنے والے لوگ نہیں کرتے ہیں آپ پھر بھارت جوڑو یاترہ کارکرم میں پورے دیس میں جو اپ یاترہ نکالے گے اس میں جھارکھن سب سے اول اسطحان پر رہا تو پھر یہ سوال تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آروپ لگے ہیں تو آروپ لگانے والوں کے بات کا کوئی توجہ دینا اوچیت نہیں ہے پاٹی سب کچھ جانتی ہے پاٹی کے ساتھ کون کھڑے ہیں اور پاٹی کے اگر آپ سچے ہی تیسی ہیں تو پہلے اپنا ہاتھ مچنتن کریے اور آپ کے اوپر جو آروپ لگے ہیں اس سے آپ ابر کر کے باہر آئیے تب اس پرکار کی باتیں کیجئے گا